اے کہندے نہیں اے غریبان دی ہاتھ و بچ کہتے ہیں نا غریبانوں تانگ نہ کریا کر جڑا کو کوچھ کار نہ سکتے تانگ نہ کریا کر ورنہ پکڑ بڑی سخت ہے یہ پکڑ دا نہیں نا یہ پتا چلے یا تجینہ نے باب خادم تے ظلم کی تا سی آج جو نا تے ظلم وے کھو دا پہ آجے میرے پاس ٹائم تھوڑا میں نے صرف اشارہ دینا ہے میں کہہ ہون چاننن ہوئے ہے ادھو کہندے سے نے ادھو آڈر آیا ہے میں کہہ ہون بھی پوتر ادھو ہی آیا ہے تکڑا ہو تکڑا کابو ہو تمہیں بڑا سمجھایا تھا ہمارے بزرگ علمانے اے دین نال پنگے نال ہے جب آ جاتے اقتدار میں تو فیرونے وقت بن جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں نہ پتا خدا کی قسم میرا رب رب ہے تو جو میں بات کروں توجہ ہے جی اللہ اکبر یا ساد ابن ابی وقاس میرا حافظہ خطا کھا رہا ہے غالباً میں دونوں نام احتیاطاً لے دیتا ہوں آپ کو بھیجا ایک علاقے کی طرف اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک لشکر بھی تھا کہ فلان علاقے میں چل کے آپ نے دعوت اسلام دینی ہے اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر چل کے تین باتیں کرتے تھے نمبر ایک کلمہ پڑھ لو دین آگیا ہے یہ سلطنت حضور کی ہے کلمہ پڑھ لو اگر وہ کہتے تھے یہ نہیں پڑھنا ام نے تو نے کہا جاتا تھا کہ یہ سلطنت حضور کی ہے یہاں آج کے بعد حضور کے احکام نافذ ہو گئے تم نے پھر ٹیکس دینا ہوگا جزیہ فدیہ جس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں جزیہ تو یہ دینا ہوگا تو پھر تم رہ لو ہم تمہاری حفاظت کریں گے پھر تم بے فکر ہو کے رہو کوئی باہر کا بندہ تم پر حملہ نہیں کرے گا تیسری بات اگر نہ کلمہ پڑھنا ہے نہ ٹیکس دینا ہے تو پھر اے کوڑا تھے اے میدان جنگ لالو جیڑا جیت گیا یہ تین آپشن ہوتے تھے ٹھیک ہے اور بعض کہتے ہیں یہ تو اسلام کے اندر تو یہ ٹیلوریزم ازم زیادہ ہے تو وہاں پر تو جنگ ہے تو فلانا ہے اے میں کہے گوڑے یا تینوں اصل پتے کونی یہ میری نظر میں جب میں نے ریسرچ کیا تو مجھے جنگ بھی رحمت نظر آئی آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے سنیے یہ جاتے ہی جنگ تو نہیں ہوتی تھی نا جا کے کہتے تے کلمہ پڑھ لو تے جیڑے تو انہوں کلمہ پڑھوں دے نہیں ہو تو تو انہوں جنت اچھکال دے پہ تے تُو نہیں منی آتے پھر بعد میں چھ بھی تینوں آکھے آئے بھی تُو یہ تھی رہلا سی تیری افاظت کرانگے تُو آپ افاظت چھ نہیں آیا لیتر کھانا لے کام تا تُو آپ کی تیل انہوں تنوں ڈانگا تا پھر نہیں آنے لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے رات کو حملہ نہیں کرنا سن دے آیا جے رات کو حملہ نہیں کرنا عورتوں کو قتل نہیں کرنا بچوں کو قتل نہیں کرنا بوڑوں کو قتل نہیں کرنا جانوروں کو قتل نہیں کرنا درختوں کو نہیں کٹنا فصلوں کو برباد نہیں کرنا گھروں کو آگ نہیں لگانا ہم جو اسلام کا مزاج کیا ہے جڑے زیادہ آکڑ کھان ہے نا سمجھا رہی ہے باقی کسی کو کچھ نہیں کہنا اب جنگ جیت گئے سارے کابو میں آگے اب کیا کرنا ہے فرما ان کو راستے میں چھوڑ کے نہیں جانا یہ جیسے افغانستان سے امریکہ بھاگ گیا ویس سال میں اٹھا رہے ہیں کہ جاندہ دا اڑ گیا ہے شرم نہیں آنڈی تو انہوں ان کو کچھ دیکھے جاتے نا لیکن بھاگ گیا ہمارا اسلام بھاگتا نہیں ہے ہمارا اسلام کہتا ہے ان کو ان کے حقوق دو جو تمہارے غلام ہیں باندیاں ان سب کو نبی بھاگ نے یہاں تک فرمایا جس کی کوئی باندی اور لونڈی ہو وہ اس کو اسلام کا کلمہ پڑھا دے اور اس کے بعد نکاح کر لے فرما جنت پکی ہو جاتا ہے اتنے فضائل ان کے حقوق دیئے گئے تو پھر یہ کہنا ہے کہ جنگ تو ظلم ہے اوئے ظلم نہیں ظلم تُس ہی کر دے ہو سمجھا رہی ہے اسلام تو جنگ میں بھی رحمت کا پہلو تمہارے اوپر کیے ہوئے ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا جابر نہیں ہے جنت ہی نہیں جانا فرکیتے تھے جانا ہی نہیں ہے اس کو یوں سمجھایا جاتا ہے اچھا بات دور نہ چلی جائے حضرت خالد بن ولید تھے یا صادب بن ابی وقیاس آپ تو شریف لے کے گئے خالد بن ولید کا زیادہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اب وہاں پہنچے آپ نے فرمایا آؤ بھی گال کرو میرنال وہ آگے سارے کلمہ پڑھو اندر تُس ہی کون ہو آپ نے تعریف کروایا نبی پاک کا دین کا ساتھ انہوں نے کہا آسا کون ہی کلمہ پڑھنا دوسرا اپشن انہوں نے کہا دوسرا یہ ہے کہ پھر ٹیکس دو انہوں نے کہا لے ٹیکس دئیے تو آنو تیسرا اپشن فرما تکڑے ہو جاؤ جنگ کر نہیں انہوں نے آکے سا نو ایک راتی مولت مل سکتی ہے اس کو سلاہ کر لئیے فرمایا لے لو وہ سارے چلے گئے راتی سارے کٹھے ہو گئے جننے جننے جوان مونڈے سڑنا اے میں جناب لیڈاوڑے شاوڑے مجھ چھانت اے میں وٹ بوٹ کی آگئے آپ پانج کر دیوں گی آپ پانج جنہ نے سانو للکا رہیا آپ پانج کر دیوں گی انہوں نے ایک بابا بیٹھا سنا چوپ کر کے بیٹھا رہیا وہ انہوں نے کہا بابا تو بڑا سیان ہے تو انہیں بول دا پہ تو اپنا کو تجربہ کو گال کو بات انہیں جڑی گال کی تی سنے انہیں کہا میرے کول تو پولے چلے نہیں جاندے کہ نا میں ڈانگان کھاساکنا انہیں کہ قیدہ کی مطلب انہیں کہے تُو سان کی سمجھیا بھی جو کہ انہیں دوروں آ کے تو انہوں انہیں گال کر دے پہنے اڈیسونی گال کر دے پہنے کہ تو انہوں ٹائم دندے پہنے تُو سان کی سمجھیا بھی یہ بغیر سانیاں تو انہیں تو سبا کہ سمجھیا ہے اپ آئین یہ ہور جے وہ کہنے لگے بابا تو تو ساڑھی بھوک کر دیتی ہے انہیں کہا کڈی نہیں میں پاردہ پہ آج ہونے بھی ٹھائم آج بندے بانے جو اینہ نے دین حال تو سا نہیں لڑ ساکتے میرا تجربہ ایک کہیں دے باقی جو لڑنا چاہے میں ہم بیٹھا میں ایک ہو پہو لے نہیں یہ چلے جاندے اینہ تو آنو نہیں جے چڑنا بڑے ہرانوں نے کہا یار گال کوئی ہے آج چھاڑی ان کی کرنا ہے کہنے لگے تینوں گلہ نہیں مرنی یا کوئی نمی گال سامنے رکھو ساری راہ سوچ دے رہے اس نتیجے پر پہنچے ہمارے علاقے کی زہر بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے جڑا بندہ سنگلہ بھی وہ بھی مار جاندہ ہے چھیک ہے کہنے نے جیے نو کہنے سویریا زہر دا پیالا پی جا جے تو بچ گیا تو اسی کلمہ پڑھ لگے نا بچیا تو جدو جاندہ ہی رہیں گا تو پھر کیڑی جاندہ حضرت خالد بن ولید کے پاس صبح دو بندے آگئے کیڑا جی تینوں گلن چھڑو ساڈی فرما تو سان سنالو اپشن ہے انہاں کے ساڈے علاقے تھا زہر بڑا مشہور ہے جیے تو سی پی کے پچا جاؤ اسی کلمہ پڑھ لگا فرما بس ہائے 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 او دوئے نو اینکار کسوں نہیں مار جانگی نہیں نہیں بتائے یہ انو اکے کر اکے انہاں کھاڑی سانوں منظور ہے خالد بن ولید کہتے مجھے بھی منظور ہے او گئے ہن فورے شہر دوچنا سیر جوڑ کے بے گئے جیے دیکھو لوگ خالص لب دی لوڈیو زیر لیاندیو دا پیالا پریا حضرت خالد بن ولید کے پاس آپ نے پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ دعا جو کھانے سے پہلے پڑی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اللہی لاجد الرمع اسمی اے پڑی پیالا پورا پی گئے اوہن ویکھن دور بے کے کنہ ٹیمیں آپ نے فرمایا کہیں جے جی کہنٹا فرمایا میری طرف دو کہنٹے دی اوہن نا دورو ہیں جہاں جو اتے اتے ہو کہ ویکھنے بھی ہون دیکھ دینے ہون دورا پہنڈا ہون موچو چاک چال دی ہون جہر اثر کر دی پر آپ بیٹھے نے آپ نے کہا کڑوئے تلوارا اینا نو تیز کرو کڑوئے نیزے سدھے بدرے کرو اوہ حیران کہنٹے زہر پی گئے نو وہ یہی کچھ نہیں چلے گئے دکانہ لے گلو اوہ کہنٹے ہو تیری زہر کھالا سے انہیں کہا کھالا سے اوہ بندے نو کو جنہی ہویا تی کہنٹا جے نہیں یقین تیا کپی پہ یہ پی لو اوہ کہنٹے کر لو اوہ کہنٹا نہیں نہیں یا سیتہ نہیں نیڑے لگنا ڈرن بھی سائی اوہ کہنٹا پہنٹ کھالا سا بھائیو نہیں یا سرکیتا تھی اوہ بندہ کو تکڑایا اے ہائے 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 انہیں کہ اوہ بندہ کو تکڑایا میری کپی کو سنگ کے دیکھ لو اوہ سارے آگئے جناب دو کھنٹے گزرے تھا آپ نے سا دی اوہ آجو ٹیم ہو گیا جے اوہ سارے آگئے جناب آگئے آپ دیکھو ہاں بھئی اوہ کینے لگے بھی حضور گالے ہیں کلمہ سی سارے پڑھا گے پر ایکنک کیجئے آپ نے براہ داس کیڑی ہے اوہ جی زہر نے اثر کیوں نہیں کی آہ تدس ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں اسلام پر یقین نہیں قسم خدا کی اینج کدی تو کلمہ پڑ اینج بسم اللہ پڑ اینج حضورت ناز کر چاسنا آجائے ہمیں یقین نہیں رہا خالد بن بلید کیا کہتے ہیں فرمایا گالتیں پکے رہے آجے کلمہ تو انہوں پڑھ نہ پینا اپنے کیوں تو پڑھنگے پر سارڈی ٹینشن تدور کر رہے آپ نے فرمایا تو انہوں کیوں یہ نہ یقین ہے اس جملے کا بھی لطف لینا ایک باری پتا چلے پورے ملے نو مسید تے بندے بولے نے اوہ کہنے لگے سانو تاپنی زہر دے اتے نازی بڑا سی مانی بڑا سی یہ تسونہ تے جان دے رہنا تسے کی دانبات گئے ہو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دعا اور بسم اللہ جو پڑھ لے اللہ رب العزت زہر بکھانے میں ہو تو اثر نہیں کرتی فرمایا تو انہوں زہر تے مان سی میں انہوں زہرہ دے بابا تے مان سی بولو بولو سارے جزاک اللہ جزاک اللہ بابے ہو جزاک اللہ جوان کر چھڑے آجے سبان اللہ فرمائیں گے چاہ سائیے کہ کوئی نہیں آئی ہے آپ نے اسلام پہ ناز کر فخر کر تجھے یقین ہونا چاہیے مزہ تو پھر آتا ہے نا ہمارے آج یقین کی دنیا سے ہم خالی ہو چکے ہیں قرآن سے خالی ہو چکے ہیں نماز اور سیدے سے خالی ہو چکے ہیں ذرا قریب آیا کرو بات بہت دور چلی گئی رب نغفر لی والے والے دیہ یا اللہ میری مغفرت فرما میرے ماں باپ کی فرما ماں باپ کیلئے دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے اور اگلا جملہ بھی سن لیجیے ازرات علماء بیٹھے ہیں مجھے مفتوں میں دعا مل جائے گی اور آپ کا کام اور عقیدہ بھی سیٹ ہو جائے گا فرمایا 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 اے او بندے بھی توجہ کرو اکاری صاحب مرے ہوئے بندے باستے تا دعا کری دیا تا جیڑا جیندہ ہوئے او دے باستے بھی کر سکتے ہیں بساو کہا تو مسئلہ پوچھے نے کیوں مجھے صاحب مسئلہ پوچھے نے او بھو تا جیڑا جیندہ ہو دے باستے بھی جیڑا مار گیا ہو دے باستے بھی اور جیندہ نے کیامت تا ہی آنا ہے کاکا اونا باستے بھی دعا ہو سک دیئے سب باستے ہو سک دییا ساڑے نہ دیکھ او جی مریان باستے تا ہون دی تا جیندے باستے او جیندے نو بھی لوڑ اصل ساڑے جیندے باستے بھی دعا پتا کدھ کرو دے دے جدو ہسپتال آخری صاحب آتی ہوئے نا آجا دنے کاری صاحب دعا کرے او جدو تکڑا سی او دوں کروا لئے اندہ تکڑے بندے باستے دعا نہیں کرو دے جدو بیمار او جدہ کہتے ہیں انکو مو چول گئے ہیں ہون آگے انہیں دعا اور بس اوقات کہنے دے استاجی بتر یاسی نہ پڑ دو قرآن بھی پڑے آتے مرن واسطے پڑے آ لمع فکریہ ہے سانو قرآن پڑنا چاہی دا سی جین واسطے آجی بہت باسنا بتر واری حضور یاسین تو پھر طالب علماء دی یاسین بتی واری نہیں ہندی خدا دا خوف کرو اینہ نے پھر پورے خجوہ خزونہ پڑنی ہندی بابا جی اینہ نے بتی واری کوئی نہیں بچاؤں دا آجیے تھے بتر تو بڑی دور ہندہ ہے پہلے میں خبر ہندی حضرت تشریف لے گئے تو میری جان ہم نے قرآن پڑنا تھا یہ صرف ضمیر جگا رہا ہوں اپنے لفظوں میں قرآن پڑنا تھا زندہ رہنے کے لیے ہم نے مرنے کے لیے پڑا ہے جنہ نے زندہ رہنے واسطے پڑے آسی جنہوں نے زندہ رہنے کے لیے پڑا تھا دیرے سے بات کہہ رہا ہوں ان کا دھڑ کر بلا میں تھا سار نیزے پہ تھا پھر بھی بول رہے قرآن پڑنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے پڑ ہم نے مرنے کے لیے اب مرنے والا کام بھی گیا ہونے بھی ٹیم کوئی نہیں بھی چلو بندہ کہوے مدرس ہیں جناب ہون کی یہ تیسری دہ ختم ہے جی قرآن لخاؤ میں جان کی امان پاؤں تو یہاں مدرسہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ بیٹھے آپ بھی توجہ فرمائیں قرآن صحیح سے لکھ کے دیا کرو انہیں تو زندہ جواب دے دیا کرو بھی ساڑ کوئی نہیں انہوں آپ پتر آپ پڑھ ایک رکو پڑھ تسلی نالتا پڑھ فاس تسارہ ہی کہے ہو پر مسئلہ سن لو اے جڑا تُسا تھوکدہ صاحب کھولے ہیں نا بتی قرآن پائنتیس آس ہی نا پانچ سو فلانہ باس کار پائن ہے کیڑا ڈیپو کھولے جو اور کام بھی کاری صاحب دس سو دو سو پینٹ کران ہو گیا میں کیا پڑھے ہوئے جا لکھے ہوئے کیڑے نہیں جان کی امان پاؤں تو مجھے معاف کرنا اور یہ مسئلہ سن لیجی اور جتنے مدرسوں والے تمہیں جب فون آتا ہے تو اگلے کی شخصیت دیکھیں نہیں فیکٹری آلہ ہے کہیں دے نا اٹھائی تین سو دو ہاں تیجے کو جاتے ہیں دو قرآن ہی دے دی اب پائن تسی بھی اپنے رویے سیٹ کر لو چنگے رہو گے ہمارے دوست سے ان کا کوئی آگے دوست تھا اس کا نا ایک عزیز فوت ہو گیا انہیں آگیا قرآن شریف دیو کہ جو لے گئے انہیں میرا نمبر دے تو میں نے فون آگیا تایا مار گیا میں نے فلانے نمبر دیتا قرآن دیو میں کہا کہا میرا تو مدرسہ ہے نہیں گا تے جیڑا میں پڑے آ چلو میں دینا منو یاد کو نہیں کرنا ہے تو میں نے لکھا دینا ہی کتیوں لے دیو میں کاری صاحب نو فون کیتا میں کہا کہ کاری گال سونلا او دینا ہی جیڑا قیامت آلے دینا دے سکے کہ اپنی زمد آری دا سہی سہی کہیں دا پائن ایک کو میں کہا اوکے ہو اوکے کاری میں نے فون کیتا میں کہا یہ ایک قرآن آگیا ہے تے کہیں دا کاری صاحب تایا مریا ہور میں کہا چلو کسی ہور نو کارنے جناب دو اے نو فون کیتا توجہو بھائی دو اے نو پھر فون کیتا انہوں میں کہا سہی سی انہوں نے کہا پائن صرف دا سپا رہے گالی میں انہیں کارا پتر آپ پہ ہی دے نہیں میں نو تنگ کرنے میں کی کارا انہیں کہا دا سپا رہے میں دا کہیں دا کاری صاحب میرات آیا مریا میں کہا میں ہماریا میرے تو کو سختی آگئی یا جڑا ہے کٹھے کرنا تو بہتر ہے جڑے آ جاندے ہو کٹھے ہو کے پڑھ لیا کرو خود پڑھو تھوڑا پڑھو اکھا نہ کھول کے تا پڑھ لاؤنا ایتھے ڈیپو لگے انہیں جناب صدنا تا تسی موڑ مہینو کوئی نہیں پر مسئلہ تھی آج سن لو مسئلے میں کمی نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے خود پڑھا کرے قرآن مجید اور قیامت تک کہ ایمان والوں کے لیے دعا فرمایا کریں اور یہ کنجوسی ہوتی ہے علماء کہتے ہیں جب کوئی دعا کرے اور صرف اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بس فرما جتنے ایمان والے ہیں سب کے لیے دعا فرمایا کریں اللہ کو یہ پسند آتا ہے یہ تھی وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ مانگا کرتے تھے بات کو ذرا سمیٹنے کی طرف آؤں چونکہ بالخصوص یہ والدہ ماجدہ کے لیے احتمام ہے آقا کریم علیہ السلام سکتے ہیں کہ ان کو وہ چیزیں پہنچیں توجہ ہے توجہ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلی بات فرما فرما سب سے پہلے آپ نے ماں باپ پر جنازہ پڑھو مان باپ ہوت ہو جائیں تو سب سے پہلے جنازہ پڑھو لیکن یہ صرف گال نہیں ہے یہ جنازہ پڑھن دا مطلب ہے اولادنو آنا چاہیدہ ہے جنازہ لیکن عمومی طور پر اولادوں کو جنازے نہیں آتے ہوتے عمومی طور پر اور عمومی طور پر اببہ جی کو بھی نہیں آتا ہوتا بہت ساری آتی دکانہ مکان بنگلے سب بڑھ گیا میں یہ بنانے کا مخالف نہیں ہوں لیکن انہوں کدھی بندہ بھی بنایا ہے باقی تو سب کچھ بنا دیا بندہ بھی بنایا ہے کدھی جنازہ بھی سنے ہیں کدھی چھے کلمیں بھی سنے نہیں نماز بھی سنی ہو جتنے بزرگ بیٹھے ہو جدو توسی اپنی زمین اپنے پترہ نو دینی آنے نا انہوں دین تو پہلو کہنا پتر میں نو جنازہ سنا بھی کال نو میں مرنا تو میرا جنازہ پڑھن جو گا ہے یا نہیں جے اے نو جنازہ آندا ہو تو زمین دے دیں نہیں تے ساری زمین مولوی دے نالوا دیں قسم خدا دی مولوی تیرا بہترین کی سمدہ جنازہ پڑھے جنازہ یاد کرو خدا کا خوف کرو مولانا صاحب کتنا مخلص ہے یار تم سے فوت ہوتے ہو یاسین پاس بیٹھ کے پڑھتا ہے جنازہ پڑھتا ہے قبر دے سرانے کھلو کے وکھرا پڑھ دے پواندی وکھرا پڑھ دے چاڑی قدمہ بات دعا وکری مانگ دا تیجے تے وکری ساتھتے تے وکری سات دن تو اڈبو ہے تے آکے ختم وکھرا پڑھ دا ہے تو پھر ایک پیڑی اے دیوی بڑھ دی اور اپنی اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں آتا میرے بھائی تھوڑا سا سوچیں گے آپ جو بزرگ بیٹھے اگر تیری اولاد جنازہ نہیں ناوندہ اے تیرے حسن دا مقام نہیں ہے رون دائی انہوں نے کہا جنازہ سنا نہیں تے زمین مولوی نو جان دی پیو اے ہاں بڑا دگال ہو انہوں نے دس ہوتے سنے میں متوار نہ کرنا کی کامز کام ان کو بتاؤ اچھا دوسری بات اولاد کو بھی چاہیے جنازہ یاد کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ول استغفارو لہو ما فرمایا جب ماں با فوت ہو جائیں تو پھر ان کے لئے دوسرا کام پہلا ہے جنازہ اور دوسرا استغفار کیا مطلب فرما ان کے لئے دعا کرنا سادہ بات ہے سمجھئے گا میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا جنازہ الگ ہے دعا الگ ہے تو یہ جو گاچ مچ کر جاتے ہیں یہ ان کے لئے بھی لمع فکریہ ہے تیسرا کام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَإِقْرَامُوا صِدِّقِهِ مَا فرمایا اپنے ماں باپ کے ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست فرمایا ان کا حیاء بھی کرنا ہے عزت بھی کرنی اور احترام بھی کرنا یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد حقوق ہے جنازہ دعا اور ماں کی سہیلیاں باپ کے دوست ان کا احترام اور نمبر چار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَإِنْفَاظُ عَهْدِهِمَا وَفِی رِوَایتٍ اِنْفَاظُ عُهُودِهِمَا فرمایا اپنے ماں باپ ان کے کیے ہوئے وعدے جو ماں نے اپنے بہن بھائیوں سے کیے تھے اور باپ نے اپنے دوست بہن بھائیوں سے کیے تھے وہ وعدے بھی پورے کرو یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد حق ہیں جو ماں باپ کے ادا کرنے پڑتے ہیں جنازہ دعا ماں باپ کے دوستوں اور سہیلیوں کا احترام اور ہٹ کے ان کے وعدے ان کو پورا کرنا یہ چار حق ہیں جو ماں باپ ہوت ہو جائے تو بعد میں پورے کرنے چاہیے اور صرف یہاں تک بریک نہیں ہے یہ حق ادا کرنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا اگر تم مرنے والے کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کر دو سمجھائی اس کا ثواب اللہ قبر میں عطا فرمائے گا اگر اس کی طرف سے پانی کا انتظام کر دو کسی کو نلکہ لگوا دیا کونہ بنوا دیا لال پمپ لگوا دیا جب تک وہ انتظام رہے گا ثواب قبر والے کو ملتا رہے گا کسی غریب کی چھت بنا دی مسافر خانہ بنا دیا کوئی دینی کتاب چھپوا دی قرآن چھپوا دیا یہ سب چیزوں کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا اور یہ دعا کا جو احتمام ہے سب سے زیادہ اس کا کہا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رشاد فرمایا ملمیت فی القبر اللہ کالغریق المتغوف فرمایا مرنے والا جو قبر میں جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ دریاء میں گر جاتا ہے حضور ایک بندہ دریاء میں ایک قبر میں تو یہ مثال کیسے سمجھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دریاء میں گرتا ہے تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے نا کہ کوئی بچائے کہا بالکل فرما اسی طرح جو قبر میں جاتا ہے اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی بچائے تو کہا کیسے تو میرے آقا نے فرمایا فرمایا قبر والا انتظار کرتا ہے میرے بھائی میرے دوت میری ماں میرے باپ میرے رشتہ دار یہ میرے لئے دعا کر دیں اور اللہ اپنے غزب سے دور کر کے مجھے اپنی رحمت کا قربتہ فرما دیں قبر والا دعاوں کا انتظار کرتا ہے ضرور دعا کیا کریں اور ابھی عدیث شریف ختم نہیں ہوئی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین توفہ زندہ بندوں کا مردوں کے لئے دعا کرنا ہوتا ہے ابھی بھی عدیث شریف ختم نہیں ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو تو پتہ ہے اللہ قبر میں کتنا ثواب دیتا ہے فرمایا امثال الجبال اللہ پہاڑوں کے برابر تمہاری دعا کا ثوابتہ فرما دیتا ہے میرے استازِ گرامی حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ لے آپ سے ہم نے جب جلالین شریف پڑی نہ تو آپ نے وہاں پر ہمیں ایک بات سنائی آپ فرماتے ہیں بیٹے مرتا وہ نہیں ہے جس کو نہلا کے کفنا کے دفنا دیا جائے ضرور دیتا ہے استازی مویا ہے تو ایک کم ہویا ہے تو وہ فرمانے لگے نہیں اصل میں وہ نہیں مرتا جس کو نہلا دو کفنا دو دفنا دو عزیہ کے پھر کون مرد ہے فرمایا اصل میں وہ مرتا ہے جس کو مرنے کے بعد دعاوں میں یاد کوئی نہیں کرتا ہے اصل میں وہ بندہ مرتا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے پکا پکا مرنا جے یا صرف موت دا ذائقہ چکھنا جے پکا پکا مرنا جے دے اپنی اولاد نو آجا میرے تو بعد ختم درود نہ دعائیں انشاءاللہ اوہ اللہ تریشن ہوئے گی یہ قیامت تا ہی چھوٹی لا بجائے تگال لو جیت ہوئے کہہ کے گیا میں صرف موت دا ذائقہ چکھنا کبرچ موجہ ہوں تو پھر ان کو کہنا میرے بیٹے میرے باپ دعا کرتے رہنا اور یاد رکھ لیں ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے نہ ساؤنڈ کا ہونا ضروری ہے نہ کیمرو کا ہونا ضروری ہے نہ مولوی کا دوسرے شہر سے آنا ضروری ہے نہ لنگر کا پکانا ضروری ہے نہ اتنے بڑے احتمام کا ہونا ضروری ہے صرف یہ ضروری ہے مرنے والا مسلمان ہو اور جو بندہ ہے وہ مسلمان ہو اور جتنی توفیق ہے قرآن پڑھ کے کہے باری تعالیٰ میں نے پڑھ لیا اپنی شان کے مطابق تو ثباب دے اپنی شان کے مطابق اللہ اللہ تخیر اے ختم درود جے سیدی آلہ ادرس صاحب رحمت اللہ علیہ فتاو رضیہ کی نومی جلد میں آپ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ختم درود پر اتنا زیادہ کھانا پکانا اور دافتی نظام بنانا اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے کھانا جتنا بنتا ہے زیادہ ثواب تب ملے گا جب غریب کھائیں گے سمجھا رہی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے عمراء ان کو پیش کیا جاتا ہے جتنے امیر ہوتے ہیں علماء بیٹھے ہیں امیر کا کھانا یہاں پر منع اور حرام نہیں ہے لیکن ثواب تب ملے گا جب غریب کھائے گا اور صرف یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بس اوقات ہوتا ہے اپنے اندر سے یہ نکال دیں ہاں ویسے اگر لنگر کے احتمام ہے سب کے لیے نیاز ہے چابل ہے ایکس بھائی جڑا آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ جہاں آپ نے بیس دے کے بنائیں دس کریں اگلی دس اس کا لنگر بنائیں اور اپنی گلی مہلے کے غریبوں کے گھر پہنچائیں آواز مٹھی ہو گئے یہ ساڑھی اور یہ جتنی مہنگائی کا دور ہے اس بات کو ضرور سوچئے دعوت اسلامی کا شعب ایف جی آر ایف بھی کام کر رہا ہے لیکن ہر بندہ ہی اگر ایف جی آر ایف بن جائے مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو غریبوں کو ضرور یاد رکھیے سمجھا رہی ہے مری بات کی جب کو غریب ہوتا ہو جائے تو اعلان ہو جاتا ہے کفن میں دے آنگا مرے ہو انہوں سوڑ لے کے دی نہ کتی جیندنوں بھی لے کے دیتا سی بولے آجے نا کتے کو سوڑنا لبے بندہ بہت ہو گیا اے جی دو دے گا ختم دے میں بکا دیاں گا کھانیاں بھی تا تسین ہیں غریبوں کا دھیان رکھیں کسی غریب کو دوائی لے کے دے دے گرمیاں بچارا سر جاندہ سی سر جاندہ سی ہم نے تو سور کا چادر اور کپڑا نہ لے کے دی اور مرنے کے بعد چٹا لٹھے دا سور دس کلو پھول اے جی فلانے صاحب نے دیتے نہیں تو صاحب جی تینوں پہلو نظر نہیں سیا ہوں دا علاقے کی حمایتیں سمیٹ نہیں ہیں رب کی رحمت بھی سمیٹنا اچھی بات ہے اگر اس موقع پر بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے سبحان اللہ لیکن جی اگر تینوں پوچھ لے گیا ابھی پہلو نظر کیوں نہیں آیا کیا جواب ہو ہم سب کو چاہیے ہم اپنے دائیں پائیں کا محول بھی دیکھیں اس کے ساتھ اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے اور حدیث شریف میں ہے یہ شعب ایف جی آر ایف کی جو کتاب ہے اگر آپ اس کو لے لے نا جو صدقہ خیرات اور خدمت اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہیں فرما اللہ کے کچھ بندے اللہ نے پیدا یہ سلیے کیے ہیں کہ وہ میرے بندوں کی مدد کریں گے اور اللہ اسی کے صدقے میں ان کو جنت اتا فرما دیا اوئے اللہ دی مخلوق دی مدد کر لے پائی بالکل مدد کیا کریں اپنے ارد گرد میں تھوڑا محول دیکھ لیں ایک ایک گھر لگا لیں اور صرف پانچ سے سات ہزار کا راشن لے دیں غریب بندہ پانچ سات ہزار جبیں نٹا بالہ اندہ ہے لیکن تینوں نہیں پتا میرے مالک نے کنہ فضل فرما چاہے اللہ کریم ہمارے اقبل بھائی افصل بھائی ان کی والدہ اور ان کے والدین اور ان کے خاندان کے جتنے احباب جن کے لیے احتمام ہوا ان کی حتمی بخشش و مقفرت فرمائے دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے میں بھی دعوت اسلامی سے پڑھا ہوں حضرت ایتار کا مرید ہوں جب تک یہ میں بات نہ کروں میرا رنجہ راضی ہندہی نہیں آپ اپنے بچوں کو فیضان مدینہ میں داخل کرائیں مدرسط المدینہ میں داخل کرائیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی ان کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں باقی جتنے میری ملت کی علماء بیٹھے ہیں ان کے ادارے بھی میرے ادارے ہیں یعنی سنیوں کے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے تعاون کرنا بھی چندے والا بھی بندے والا بھی سمجھے یہ بھی ادارے ہمارے ہیں اور جو جہاں پر کام کر رہا ہے اللہ اس عالم کی مدد فرما دے سمجھا رہی ہے دعوت اسلامی آپ کو پتا پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر کام کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا چین چل رہی ہے تو آپ صرف حصہ ملالے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی تو آپ کیا امید کروں کہ تعاون فرمائیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی استعمال میں بھی جایا کریں آپ دیکھیں جو وفا کرتا ہے نا وفا سلح ملتا ہے خالد بھائی کا جنازہ تو یاد ہوگا نا آپ حضرات کو جو وفا کرتا ہے نا سلح دیتے ہیں میرے بالک آپ ضرور دین کی خدمت فرمائیں اور جذبے کے ساتھ فرمائیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو ایک بات میں آپ کے خدمت میں چونکہ میں نے ابھی یہاں سے ملتان کے لیے روانگی ہے میری انہوں نے تسی پچھے دوڑ ہوگے میں نے تکے دے ہوگے سیلفیاں کھچ ہوگے اے میں نے مافی دے میری طرف سے سب کو السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی